ہر ہوم میکر بہت ہی سمائیداری کے ساتھ پرانی نئی چیزوں کو یٹیلائز کر کے اپنے پیسوں کی بجت کرتی ہیں اور چیزوں کو بھی ری یوز کرنے کے آئیڈیاز ٹونگ لیتی ہیں اسی طرح سے ہم اپنے فیبریک کا بھی یوز کرتے ہوئے بہت اچھی چیزیں بنا سکتے ہیں گھر میں بیٹھے فری آف کورس تھوڑا سا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھی اچھی چیزیں بن سکتی ہیں آج ایسے ہی کچھ فیبریک کو میں نے یوز کیا ہے اور نئی چیزیں بنانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیکیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ آئیڈیاز پسند آئیں گے تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہمیں ایک ہی ناپ سے بننے والا اورگنائزر بنائیں گے یہ ملٹی پرپس اورگنائزر ہے ڈیفرنٹ وے میں اس کا یوز کیا جا سکتا ہے جو کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں سوائے کپڑے کے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے تو کپڑے کو میں نے فیبریک کے دو پیسز لے لیے ایک شرٹ تھی جس کا میں یہ یوز کر رہی ہوں اس کے لیے کوئی نیا فیبریک بھی یوز کیا جا سکتا ہے دو میں نے تھوڑے سے بڑے سائز کے پیس لے لیے جو کہ سکوئر شیپ میں ہیں اور دو میں نے اسے چھوٹے سائز کے پیس لے لیے جو کہ سکوئر شیپ میں ہی ہیں اور اس کو بکرم کے ساتھ میں نے دونوں پیسز کو بکرم لگایا ہے اندر والی سائٹ پہ اور جو ہم نے بڑے پیسز لیے تھے ان میں سے بھی ایک پیس کے اوپر میں نے بکرم لگا دی ہے الٹی سائز پہ اب جس پیس کے اوپر ہم نے بکرم لگائی تھی اس کے سیدھی سائٹ پہ یہ فولڈ کیے ہوئے جو ہم نے پیسز تیار کیے ہیں یہ رکھ دینے ہیں تھوڑے سے فاصلے پر ان کا فاصلہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ کا ہونا چاہیے نیچے والا جو پیس ہے اس کو ہم فولڈ نہیں کریں گے اوپر والے پیس کو ہی فولڈ کر کے سلائی لگائیں گے چاروں طرف اس کو سلائی لگا لی ہے اب جو ہے نا اس کا درمیان کریں گے درمیان کرنے کے بعد ہم درمیان میں بھی سلائی لگا لیں گے نیچے والے پیس کے درمیان میں بھی اور اوپر والے پیس کے بھی درمیان میں اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لینی ہے ساتھ ساتھ دھاگے بھی کٹ کرتے رہیں گے تاکہ فینشنگ اچھی آئے اب ہم نے جو ہم نے بڑے سائز کا فیبرک الگ سے رکھا تھا اس کی بھی الٹی سائیڈ یہاں رکھ کے چاروں طرف سے سلائی کر دینی ہے بس دو سے تین انچ فیبرک چھوڑ دیجئے گا تاکہ ہم اس کو آسانی سے سیدھا کر سکیں سلائی ہماری لگ چکی ہے جتنے بھی ایکسٹرا دھاگے تھے وہ بھی کٹ کر لیں گے اور ان کو کورنر سے بھی کٹ کر دیں گے اس سے کورنیں اچھے نکلتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے سیدھا کرنے کے بعد جو ہم نے فیبرک یہاں پہ دو سے تین انچ کا چھوڑا تھا اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے ابھی چاروں طرف سے سلائی ایک اور لگانی ہے جس سے لک بہت اچھی آتی ہے تو یہ بہت اچھا ہمارا ایک اورگنائزر بن گیا ہے اگر آپ کے پاس ڈریسنگ پراپر ایریا نہیں ہے مطلب ڈریسنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے اپنی چیزیں اورگنائز کر کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے کوئی خاص کر کے خاص کر کے رینٹل گھروں میں چیزیں رکھنے کی سپیس کم ہوتی ہے اگر کوئی میک اپ کی چیز ہلماری میں بھی رکھتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہے اس طرح کا اورگنائزر بنا کے آپ ہلماری کے اندر والی سائٹ پہ بھی ہینک کر سکتے ہیں ہینک کیا جا سکتا ہے آگے ہم بنا رہے ہیں فٹیڈ کور ڈریسنگ سٹول کا فٹیڈ کور بنا رہی ہوں میں آپ اس کے لئے بیڈ کا بینچ ہوتا ہے بیڈروم بینچ اس کے لئے بھی آپ کور بنا سکتے ہیں سیم طریقے کے ساتھ اب جو یہ کور ہوتے ہیں اکثر انہوں نے بنا سی کپڑے کے ساتھ یا لوکل سا کپڑا ہوتا ہے جس کے یہ کور بنے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر کوئی ویلوٹ کا کپڑے کے ساتھ کور کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کپڑا اتر نہیں سکتا دوسرا یہ میلہ ہو جائے تو دھل نہیں سکتا تو کیونکہ یہ اترے گئے نہیں انہوں نے کلوں کے ساتھ فکس کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں کور بنا رہی تھی کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور انداز کے ساتھ ہم کور تیار کریں اب سائز آپ کے سیٹ کا کوئی بھی ہو گول ہو لمبا ہو یا اسی طرح سکوئر شیپ میں ہو آپ نے کرنا یہی ہے ایک سکوئر شیپ کا یا جس بھی طرح کا آپ نے کپڑا لینا ہے ایک ہی سائز کا مطلب لمبائی اور چڑائی میں سیم ہونا چاہیے جتنا مجھے کپڑا ریکوائر تھا میں نے یہاں پہ بچھا لیا اب جو کورنرز تھے نا اس سیٹ کے وہاں پہ میں نے ڈاٹ لگا لیا ڈاٹ لگانے کے بعد میں نے یہاں سے سیدھی لائن کھینچ لینی ہے اور دوسرے کورنے سے میں نے دوسری طرف سیدھی لائن کھینچ دینی ہے اس سے میرے پاس یہاں پہ باکس بن گئے ہیں باکس بننے کے بعد میں نے ایک باکس کو کٹ لینا ہے اس باکس کو میں نے تینوں کورنرز پہ رہ کے کٹ دینا ہے جس سے یہ کورنرز کٹ جائیں گے اور ان کورنوں کو پکڑ کے ہی میں سیدھی سلائی کر دوں گی اب آپ کے پاس اگر بیڈ شیٹ کے لیے میٹرس کا ناب لینا چاہ رہے ہیں اگر فیٹڈ بیڈ شیٹ بنا رہے ہیں تب بھی اسی انداز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ایکسپرڈ نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے فیٹڈ بیڈ شیٹ کے ویڈیو کے بعد کومنٹ آئے تھے کہ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہمیں نہیں نالج کے ہم کس طرح سلائی کریں لیکن طریقہ ہمیں بہت پسند آیا ہے تو سیم ہی طریقہ ہے بس ناب کر لیا کونے سلائی کر لیا اس کے بعد نیفہ بنا لیا نیفے میں تھوڑی جگہ رہ کے لاسکٹ ڈالتی ہے بریک والی لاسٹک ڈال کے پھر جی میں نے بس جی اس کے اوپر سیٹ کے اوپر چڑھا دیا ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے اگر آپ کونوں کو نیفہ بنانے سے پہلے ایک دفعہ سیٹ کے اوپر چڑھا کے دیکھ لیں گے بلکل سیٹ آئے گا یہ جو ناب میں نے طریقہ بتایا ہے نا یہ اس طریقے کو اگر آپ سیم ٹو سیم فولو کریں گے تو میں کہتی ہوں کوئی نہیں سکتا کہ آپ غلط بنائیں تو نیفہ بنانے کے بعد اس میں لاسٹک ڈالا لاسٹک ڈال کے یہ ہمارا فٹڈ کور تیار ہو گیا جس کو سیٹ کے اوپر چڑھا لیں گے تو یہ ایک نئی لک آ گئی ہے جس سے مجھے میں تو تنگ آئی پڑھی تھی اس بنارسی کپڑے کو دیکھ ایک تو یہ میلہ بہت ہو گیا تھا دیکھنے والے کو بھی برا لگ رہا تھا مجھے خود کو اتنا برا لگ رہا تھا تو بس کی اس کے لیے میرے پاس یہ جرسی کا ایک فیبرک تھا جس کا میں نے یوز کیا یہ بلکل نیا ہی فیبرک ہے اس کے لیے کوئی سا بھی نیا پیس یوز کیا جا سکتا ہے تو آپ سیم ٹو سیم بیڈ شیٹ کے لیے بھی یہی پورسس کر سکتے ہیں جن کو نہیں بیڈ شیٹ بنانی آتی تو وہ اسی طریقے کے ساتھ اپنے میٹرس کو چادر کے اوپر رہ کے کونوں پہ نشان لگا کے بنا سکتے ہیں سب لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنا رہے ہیں واشیبل ووٹر پروف لانٹری باسکٹ یہ کافی سپیشیس ہے اس میں خوب سارے کپڑے آ سکتے ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک کپڑا چاہیے کوئی بھی پرانا سکاف دوبٹا چادر کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آٹے کا تھیلہ یعنی بوری چاول کی بوری بھی ہو سکتی ہے آٹے والی بوری بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی آپ کو اویلیبل ہو ایک چھوٹے سائز کی بوری لے کے میں نے نیچے کی بیس کٹ کی ہے جس کے لیے میں نے ایک پلیٹ کا ناپ لیا ہے اور اس طرح کے دو پیسز میں نے کپڑے کے لے لیے دو پیسز میں نے وہ بوری کے لیے لیے ان کو ایکول سائز میں کٹ کر لیا اور پنوں سے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اگر آپ الیدہ سے بوری لے رہے ہیں چھوٹی سی اس کے پر کپڑا رہ کے آپ پہلے گول نشان لگا کے سلائی بھی لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ ایزی رہتا ہے داگے وغیرہ نہیں نکلتے ہیں اور بعد میں پھر آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں نیچے کی بیس ہماری تیار ہو چکی ہے ایک میں نے چھٹکی لگا کے اور پھر میں نے اس کو اس طرح سے ناپ کر لیا ہے جو کہ ہے 31 انچز ہم نے ایک انچ بڑھا کے رکھنا ہے تو اب اس کا ہم باقی کا پارٹ بناتے ہیں جس کے لئے میں نے ایک بڑے سائز کی بوری لی ہے اس کو کاٹ کے سیدھا کر لیا اور اس کی میں نے جو رکھنی ہے چڑھائی وہ 32 انچ رکھنی ہے ایک انچ ہم سلائی میں چلا جائے گا اور باقی کا 31 ہمارے پاس تیار ہو جائے گا دو ترہاں کا فیبرک یوز کیا درمیان میں بوری رکھی اوپر نیچے فیبرک یوز کیا ہے اور فیبرک کوئی بھی پرانا سا ہو سکتا ہے اس کو پنوں سے سیٹ کرنے کے بعد میں نے سلائی لگا دی اچھے سے چاروں سائیڈ پہ سلائی لگا کے درمیان میں بھی سیدھی سلائیاں لگا دی لگانے کے بعد ہم اس کو ایک فولڈ کر کے پھر سے سلائی لگا دیں گے اور جو نیچے والی بیس ہے اس کو آپ یہاں تو الٹی والی سائیڈ سے جوڑ سکتے ہیں نہیں تو سیدھی سائیڈ پہ بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں سیدھی سائیڈ پہ جوڑیں گے تو تھوڑی ڈبل محنت لگتی ہے بعد میں پائپنگ وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے اگر آپ جس طرح پہلے الٹا تھا الٹی سائیڈ پہ اگر بیس جوڑ کے پھر سیدھا کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے پائپنگ وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی تو اس طرح سے ہم نے اس بیس کو جوڑ لیا ہے آپ پننے وغیرہ لگا کے پہلے سیٹ بھی کر سکتے ہیں یا موٹے موٹے کوئی بھی سوئی دھاگے کے ساتھ ٹانکے لگا کے اس کو سیٹ کر دیں اگر آپ زیادہ سلائی نہیں جانتے تو اس طرح سے میں نے بعد میں بھی پائپنگ کر دی تھی اس سے یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی بیس اس کی جس طرح سے مرضی اس میں کپڑے کھلونے بچوں کے کچھ بھی ڈالیں گے تو یہ پھٹے گی نہیں اب یہ دیکھیں اوپر سے میں نے زیادہ لمبائی پوری میں نے لمبائی رکھ لی تھی جو رف پار تھا بس میں نے اسی بوری کا وہی کٹ کیا تھا اس سے ہوا یہ کہ میرے پاس اس کی جو ہینڈل ہیں وہ بھی بن گئے ہیں ایکسٹر مجھے دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑی کہ بوری کے اوپر پھٹ سے میں کپڑا لگاتی سلائیاں لگاتی تو اس طرح سے میں نے فولڈ کر کے اس کو سلائی لگا لی اور وہ ہمارے پاس ہینڈل تیار ہوگے اب اس کا ہم کیا کہتے ہیں کور تیار کریں گے جو اس کو ڈامپنے کے لیے ڈککن ہوگا اس کے لیے میں نے کپڑا لیا جو کہ ایک اتیس انچ کا تھا اور ایک انچ مارجن سلائی کا دے کے میں نے بتیس انچ کا کپڑا لے کے اس کو سائیڈ کے سلائی لگائی اوپر سے نیفہ بنایا پھر ہم نے ٹوکری کے اوپر اس طرح سے سلائی کر دیا یہ ہمارے پاس اس کے ہینڈل بن کے تیار ہوگئے ہیں بہت اسان ہے کوئی بھی اس باسکیٹ کو بنا کے ایزیلی تیار کر سکتا ہے ایک تو یہ واشیبل ہوگی دوسرا یہ ٹوٹے گی نہیں اگر آپ بچوں کے کھلونوں کے لیے بھی رکھتے ہیں اگر بچے بھی اس کو یوز کر رہے ہیں جس طرح مرضی یہ ٹوٹے گی نہیں گرے گی بھی نہیں مطلب کھڑی رہتی ہے ایک سائیڈ پہ اگر آپ اس میں کچھ بھی ڈال کے رکھ رہے ہیں تو اوپر کا جب میں نے کپڑا لگایا تھا تو اندر کی طرف فولٹ کرنے کے بعد ایک ایک میں نے سلائی لگا دی تھی اگر ہم اس کا ہینڈل اوپر والا کور اس کو بند کرنا چاہیں بند بھی کر سکتے ہیں اگر مو اس کا کھلا بھی رہے گا تو اوپر پائپنگ سی اچھی لگتی ہے تو نیفہ جو تھا اس کے اندر میں نے ڈوری ڈال دی اور بس اس میں آپ اپنے کپڑے وغیرہ ڈال دی رکھیں ایک تو زیرو کوسٹ میں بن گی اگر آپ بزار میں لینے جائیں نا باسکٹ تو پندرہ سو بارہ سو کی رینج میں ملتی ہے اور پلاسکٹ کی ہوتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہیں جلدی اور دوب میں رہنے سے ان کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے اگر کسی کا لانڈری ایڈیا کھلا ہے اب جیسے مونسون کا سیزن ہے مشین میں کپڑے رکھنے سے بارش کا بانی بھی اندر چلا جاتا ہے تو اس طرح کی باسکٹ بنا لیں آپ اور اس میں کپڑے رکھتے جائیں اگر آپ ڈیلی بھی واش نہیں کرتے کیونکہ کپڑے کا ایسا کام ہے جو ہم ڈیلی نہیں کر سکتے دو تین دن کے بعد ہی ہم ویکلی بھی ہوتا ہے سب گھروں میں تو اس طرح کی باسکٹ بنا کے اس میں کپڑے ڈالتے جائیں جب بھی دونے ہوں تو آپ نکالیں اور ان کو واش کر لیں تو بس جی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید اچھی لگی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں اللہ حافظ